تو دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے اور میں آج آپ کو دکھانے والا کہ ایڈکسے کی فل سرویس کیسے کی جاتی ہے ہم اس تمہیں بٹر فلائی ایڈکسے کی سرویس کرنے جاتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیوم دیکھتے ہیں تو دوستو لے لیتے ہیں سب سے پہلے اپنا ٹولز پھر اس کے بعد دوستو ہم کیا کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کا نکالیں گے کور اور پھر اس کے بعد اس میں لگا ہوا ہے اندر ایک چیرہ پین تو پہلے ہم اسے نکالیں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم پہیے کو کھول کے اسے باہر نکال لیں گے تو دوستو اب اسے ہم ٹھوک کے باہر نکال لیں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم اس میں لگے ہوئے لوگ کو باہر نکالیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں ایک لگی ہے کاجو پتی تو ہم پہلے اسے باہر نکالیں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم اس میں کا بریک سو باہر نکال لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے اور پھر اس کے بعد دوستو ہم اس کا ایک ایک نٹ بول کر کے سارا نٹ بولٹ کھول لیں گے موسیقی موسیقی پھر اکر کے بعد دوستو ہم بیرینگ کا کور نکالیں گے اور پھر اس کے بعد دوستو سے ہم اچھے سیسا کیا کریں گے پھر اس میں ہم تیل ڈال کے اس میں گریز ڈال دیں گے اور پھر سے کور ہم واپس لگا دیں گے پھر اس کے بعد دوستو ہم اس میں کا پلیٹ واپس ٹائٹ کر دیں گے موسیقی 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 تاکہ بریٹسو فری چلے گریس لگانے کے بعد دوستو ہمیں بریٹسو لگا کے اسے فری کر لینا ہے تاکہ اچھے سے بریٹسو چلے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں تیل ڈال کے بریٹسو کو اچھے سے فریٹ کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد دوستو اس میں کاجو پتی اور لاک کو لگا لینا ہے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں بریٹسو کو ٹھیلی کر دینی ہے تاکہ بریٹسو ہمارا اچھے سے سیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں پھئیے میں لگے ہوئے ڈرم کو اچھے سے ساف کر لینا ہے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں پھئیے کو اس میں فریٹ کر کے چیک کر لینا ہے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں پھئیے کو ٹائٹ کر لینا ہے اچھے سے چیک کرنے کے بعد دوستو ہمیں پھئیے کو ٹائٹ کر لینا ہے اچھے سے تو دوستو اچھے سے ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ہمیں اس میں لاک لگا لینا ہے تاکہ ہمارا چکنٹ ٹھیلا نہ ہو لوک لگانے کے بعد دوستو ہمیں اس کا کور لگا لینا ہے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں اچھے سے پھئیے کو ٹائٹ کر لینا ہے کہ وہ فری چل رہا ہے کی نہیں تو دوستو ہمارا پھئیے بلکل فری چل رہا ہے تو دوستو جیسے اس طرف کا آپ نے سرویس کیا تو دوستو دوسرے پھئیے کا بھی اس طریقے سے سرویس کر لینا ہے اور بریک روڈ کو بلکل ارجیسٹ کر لینا ہے تاکہ بریک اچھے سے سیکھ ہو جائے اور بہت بہیاں لگے تو دوستو ہمارا دونوں پہیاں سرویس ہو گیا ہے اب ہم آگے کا پہیاں کھولیں گے اور ہینڈل کی سرویس کریں گے پھر اس کے بعد دوستو آپ کو پہیاں کھول کے باہر نکال لینا ہے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں ٹی پلیٹ کو کھول لینا ہے اور ہینڈل کو باہر نکال لینا ہے موسیقی 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 ہینڈل نکالنے کے بعد دوستو ہمیں چکنٹ کو کھول لینا ہے چکنٹ کھولنے کے بعد دوستو ہمیں بیرنگ کو باہر نکال لینا ہے پھر اس کے بعد دوستو ہمیں ہینڈل ٹی ساکر سہید باہر نکال لینا ہے پھر دوستو اس میں سے ہمیں بیرنگ کو باہر نکال لینا ہے اور اس کے بعد اسے اچھے سے ساف کر لینا ہے اور بیرنگ میں گریش ڈال کے دوستو اچھے سے اسی میں واپس فیٹ کر لینا ہے اور ہینڈل ٹی کے اوپر نیچے دونوں طرف اچھے سے گریش بھر لینا ہے پھر اس کے بعد ہمیں اسے بیرنگ فیٹ کر لینا ہے موسیقی 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 پھر اس کے بعد دوستو ہمیں واپس ساکر سہید ہینڈل ٹی فیٹ کر لینا ہے اور اس میں چٹنٹ کو لگا کے اچھے سے ٹائٹ کر لینا ہے موسیقی 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 لائک کریں اور کمینڈ بھی